ہی بلکل میں اس وقت موجود ہوں جلہ ہاری پور کے مین بزار میں آج یوم آزاردی کشمیر ڈے بلیک ڈے کے طور پر منایا گیا ستائیس اکتوبر کے اوالے سے بات کی جائے تو کشمیر ریلی صدیق اکبر چوک تک آئی چیرہ مالا گیٹ سے صدیق اکبر چوک تک آئی جس میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر آبت خان اور اسسٹنٹ کمیشنر میڈم لبی کا بھی شامل تھی اس موقع پر جلہ ہاری پور کی عوامی سماجی سیاسی علماء اکرام سیول سیسیٹی ٹی ایم اے اور دیگر سرکاری اداروں کے لوگوں نے شرکت دی مختلف مقامات پر پریویٹ سکولوں کے طلبات میں بھی شرکت کی مزرزین علاقہ نے اپنے بیان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اس موقع پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر آبود خان اور تحسین الحق سروت ایاز کیانی اور دیگر شرکار نے خطاب کرتے ہوئے کہا یومیسیہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جکجیتی طور پر منایا جاتا ہے یہ جہاں جہاں دنیا کے جس کونے پر جو بھی پاکستانی ہیں وہ ان کے ساتھ ادارہ یکجیتی کرتے ہیں اور یومیسیہ مناتے ہیں ہر سرزمین پر منایا جا رہا ہے اور کیونکہ ہمارے کشمیری بھائیوں پر اندوستانی افواج کا غاسبانہ قبضہ ہے جو کہ پاکستان بننے کے فوراں بعد ہی شروع ہو گیا تھا اور خاصل خاص یہ جو پچھلے چار سال پہلے جو اندوستانی حکومت نے جو کشمیر کی سیاسی اور جغرافیائی آلت کو تبدیل کرنے کے کوشش کی تھی اس کرفیو کے سلسلے میں بھی تو آج جتنے بھی ہمارے دوست احباب آئے ہیں یہاں پر خاصل خاص یہ ہمارے سیور سوسائٹی سے دوست آئے ہوئے ہیں ہمارے انجمن تاجران کے سارے دوست بھائی آئے ہوئے ہیں اور پین والے آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سرکاری محکمہ جات جتنے بھی ہیں وہ بھی سپیشلی جو ایڈیوکیشن کی برپور مارے پاس جہاں پر نمائندگی ہے ہم ان سب کے مشکور ہیں اور ہم یہ سب مل کر جس سے خاری پور کی انتظامیاں کی طرف سے اور جس سے خاری پور کی عوام کی طرف سے یہ اعادہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر حال میں کھڑے ہیں ان کی ہر قسم کی اخلاقی سپورٹ کے لیے اور آج کے دن چونکہ جمعت المبارک بھی ہے تمام مساجد میں صبح و سیرے بھی ان کے لیے دعائیں کروائیں گے تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کی مارننگ اسیملی میں بچوں نے بھی دعائیں کی اور ابھی یہاں پر بھی میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے یہاں پر شرکت کی سبائی حکومت کے اقامات پر اور ڈی سی صاحب کی ریکویسٹ پر اور اس کو باقاعدہ جو آپ کی آج کی ریلی ہے اس کے اختتام جو ہوگا وہ مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب دعائیہ الفاظ کے ساتھ نیٹ ورک کا انہیت مشکور ہوں اور ایڈیشنر ڈیپٹی کے مشنر کا اور جو یہاں پر ہمارے سینئر زلہ کے افسران آئے ہوئے ہیں پولیس کے اور یا پراج انہوں نے پارٹیسپیٹ ایڈیوکیشن والوں نے کیا ہے یہ کشمیر کی صرف آزادی نہیں ہے میں ایک ہی بات کرنا ہے ہم نے اس کے لیے بھی جنگ کرنی ہے اور ہم نے فلسطین کے مسلمانوں اور ملک کے بچوں اور کی بچیوں کے لیے بھی جنگ کرنی ہے ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ ہم مسلمان ایک رہیں گے اور ہم ار جدوجہد میں پریکٹیکلی فنانشلی انوالو ہوں گے اور ہم نے دکھانا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایک قوم کشمیروں کے لیے بھی ہم آزاب بنے ہوئے ہیں اب انشاءاللہ باری فلسطین میں اسرائیل کی ہے اس سے بھی بدلہ ہم نے لینا ہے یہ ہمارا عظم ہونا چاہیے ہمارے بچوں کا ہمارے چھوٹے جوڑے بچے جو آئے ہیں ان کو ہم نے تیار کرنا ہے کل انہوں نے قیادت کرنی ہے ہماری آج ان کو ایڈیوکیشن ہم نے دینی ہے ہم نے جو ایڈیوکیشن اصل کی ہے کر لی ہے اب ان کو دینی ہے کہ ازادی کیا چیز ہے ازادی سے بڑی نعمت دنیا کی کوئی نہیں ہے ہمارے جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں آج اس کے خلاف ایڈیا جو کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی اب فلسطین کے خلاف اٹھے اب لوگ اندوستان کے خلاف بھی اٹھے گے سینک سینکاریوں کاروان جو ہے وہ جسے بل بچوں کا گروپ ہے جو دیسٹک ہریپور میں ہیں اور آج ہمارے جو جسے بل بچے ہیں وہ بھی کشمیری بچوں کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ ہیں اور وہ یہ دعاگوں ہیں اور اس کوشش میں ہے کہ کشمیر آزاد اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں وہ سو ختم کیا جائے نگتہ یاز کیانی کشمیر دے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی صدیوں گزر گئی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کشمیر میں ابھی بھی ظلم کے خلاف کوئی آغاز اٹھائی جا رہے ہیں مظاہرین مظاہرے کر کر کے تھک گئے اور مجھے نہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں خواتین آج گروہ سے باہر نکل کے آئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم کشمیر کے ساتھ جو میں جگجہتی کا اظہار کریں آج بلیک دے اس لئے اس کو کھا گیا ہے کہ کوئی ان کے لئے کوئی کچھ کر بھی رہ نہیں اب کتنی تنظیمیں باہر نکلتی ہیں ہم لوگ دل سے کشمیر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو ہماری کتنی نسلیں کشمیر کو حاصل کرنے میں تباہ و برباد ہوگی موسیقی